اسلام علیکم میرے بہنوں اور بائیوں ویلکم بیک ٹو ما چینل آپ سب کا کیا حال ہے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں آج یہاں میں نے بنائے گڑوالے چاول الحمدللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ گڑوالے چاول بہت اچھے بنے اور آپ سب کے ساتھ میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں سٹیپ پا سٹیپ یہ گڑوالے چاول میں نے کیسے بنائے بہت ہی ایزی ہیں اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہاں میں نے چاول کون سے استعمال کیا انشاءاللہ وہ بھی میں آگے چل کے آپ سے شیئر کروں گی یہاں چاول کون سے میں استعمال کر رہی ہوں چینلیں بناتے ہیں گڑوالے چاول میں نے کیسے بنائے اور یہاں میں نے لے لیا دو پونٹ گڑ اور اس میں میں نے ڈالا ہے چار کپ پانی اور ایک تی سپون ڈالا ہے اس میں میں نے سونگ اس کو میں اب اچھے سے اوبلنے دوں گی اور یہاں گڑو پگل گیا ہے اور اچھے سے اوبل گیا ہے اور میں نے اس کو دوسرے برطن میں چھان لیا تھا گڑ کے نیچے تھوڑی ریت ہوتی ہے تو اس کو میں نے دوسرے برطن میں چھان لیا تھا یہاں میں نے ایک پین لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے دیسی گی گڑ والے چاول ہمیشہ دیسی گی یا بٹر میں بناو تو بہت ہی اچھے بنتے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں اور اس میں میں نے ڈالا ہے ایک پیاز اور اب میں پیاز کو کروں گی ہلکا گولڈن براؤن یہاں میرا پیاز ہو گیا ہلکا گولمن براؤن اس میں میں نے تھوڑا سا پانے ڈال کے تڑکہ بنا لیا تھا ماشاءاللہ سے پیاز بھی آلماسٹ گل چکیا اور پیاز کا کلر بھی آ گیا بہت اچھی تڑکے کو خوشبو آ رہی ہے یہاں پوری ریسپی واش کرنا گڑھ والے چاوال اس ریسپی کے ساتھ بہت مزے کے بنتے ہیں جب تڑکے کو میں نے اچھے سے بھول لیا تھا اب اس میں میں ڈالوں گے گڑھ والا پانی اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گے کیونکہ آپ کو نظر آ رہا ہے گا ایون میں نے اس کو چھان کے بھی رکھا پھر بھی اس کے نیچے تھوڑی سی ابھی ریسپی یا میٹی نظر آ رہی ہے سو اس کو میں سارا اس کے اندر ڈمپننگ کروں گے میں تھوڑا تھوڑا اس کو ڈالوں گے یہاں میں نے جو پانی اوبال کے رکھا تھا گڑھ والا یہ تقریباً تری اینا ہیف کپ رہ گیا تھا وہ میں نے سارا اس کے اندر ڈال دیا اب اس میں میں ڈالوں گی ہیف اٹی سپون میتھی دانا اور بادام اور کوکنٹ اور سوک میں نے تھوڑی سی اس کے اندر ڈا ایڈ کر دی ہے ماشاءاللہ سے یہاں اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہاں میں نے لے لی ہیں دو کپ سیلا رائز اور ان کو میں نے اچھے سے واش کر کے یہ تقریباً تین کنٹے پہلے سے بھی گوکے رکھا ہوا ہے اب یہاں گڑھ والے پانی کو اچھے سے اوبالا آ گیا ہے اب میں یہ چاول اس کے اندر ڈال کر دوں گی ان کو اچھے سے گڑھ والے پانی کے ساتھ مکس کریں اور یہاں ہم نے ہیٹ کو ہائے رکھنا ہے اور چاولوں کو کور کیے بغیر ہم نے یہاں پکانا ہے اس کے اوپر میں نے کوئی کور نہیں رکھا تھا سو ہیٹ ابھی بھی میں چھولے کی ہائے ہیں اس کو تیز تیز آنچ میں پکانا ہے کیونکہ گڑھ والے پانی کو جب اس کا شیرہ بان جاتا ہے تھک پر اس میں چاول جو انہا مشی ہو جاتے ہیں پھر آپ کے چاول کھلے کھلے نہیں بنیں گے اسی لئے ہمیں یہاں چھولے کی جو ہیٹ ہیں وہ ہم نے تیز رکھنی ہے چاول ماشاءاللہ سے یہاں گل چکے ہیں پانی بھی اس کا ڈرائے ہونا شروع ہو گیا ہے آپ کے لئے میں سٹیپ آ سٹیپ یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ نے بھی جب بنانے ہیں تو پلیز مجھے کامنٹس میں آپ نے ضرور بتانے ہیں کہ آپ کے گڑھ والے چاول کس طرح کے بن کے آئے ہیں الحمدللہ سے میری فیملی میں میری فرینڈز میں میرے گڑھ والے چاول بہت ہی فیمس ہیں ہر کوئی اپنی فرمائش پہ یہ چاول بنواتا ہے کافی سی میری فرینڈز میری بہنیں مجھے ہمیشہ کہتے ہیں آپ پلیز گڑھ والے چاول کی ریسپی شیئر کریں سو آج میں آپ سب کے لیے یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور امید ہے کہ آپ سب کے لیے یہ بہت ہی ایزی ہوگی کیونکہ میں نے ایچ ایچ سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کیا چاولوں کو میں نے دم پہ رکھا تھا آون کے اندر 350 آون کا ٹمپریچر تھا اور 20 منٹ میں نے دم پہ رکھے تھے الحمدللہ سے چاول بہت ہی اچھے بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور آپ نے جب یہ چاول بنانے گڑھ والے چاول آپ نے زائرہ اپنا جو بھرتن ہے اور یہ چولے کی ہیٹ ہے آون کی ہیٹ ہے اس کو آپ نے حودی جاج کرنا ہے کہ کتنا موٹا بھرتن ہے یا کتنا بریک بھرتن ہے یہ سارا زائرہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سو میں نے آپ کے ساتھ سٹیپ پائی سٹیپ ویڈیو شیئر کیے اور الحمدللہ سے میرے چاول بہت ہی مزے کے بنے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت لک دے رہے ہیں آپ کے ساتھ گڑھ والے چاولوں کی بہت ہی ایزی ریسپی میں نے شیئر کیے آپ ہی بنانا مجھے دعاوں میں شامع رکھنا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ